بہت سارے بچوں کے فون کالز میسج آتے ہیں کہ سر پی پی آر نہیں آرہا ہمارا ریزلٹ نہیں آرہا اے آئی پی نہیں آرہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ اپنے پچیس سے تیس دن سیو کر سکتے ہو کیسے آپ اپنا پروسیسنگ ٹائم فاسٹ کر سکتے ہو کیونکہ جو بھی پینڈنگ فائلز ہیں ان پر ریزلٹ آرہے ہیں مگر ان کا اتنا سکتے ہیں پی نہیں ہے جو ہم بات کریں کہ بچوں کا پورے سبی بچوں کا ریزلٹ ابھی جلدی سے جلدی آ سکے اس کے لیے ٹائم جرور لگے گا مگر آپ اپنا پروسیسنگ ٹائم پچیس سے تیس دن تک کا جو فاسٹ کر سکتے ہو سیو کر سکتے ہو آج ہم اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا میڈیکل اکسپائر ہونے والا ہے جہاں اکسپائر ہو چکا ہے میں دوارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ کا میڈیکل اک 15 ڈیز میں جہاں اکسپائر ہو چکا ہے مگر ابھی تک امبیسی نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت ایسے میسج ہمیں آتے ہیں جن کے لیے میں سبی کو ایک جو جے ویڈیو میں جی چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا میڈیکل اکسپائر ہونے والا ہے جہاں ہو چکا ہے تو آپ اپنا میڈیکل نیا کروا لیجئے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دیجئے ادروائز کیا ہوگا جب آپ کی فائل کی ٹرن آئے گی جب آپ کو ریز ریزرٹ دینے کا ٹائم آئے گا تو ویزا آفیسر دیکھے گا کہ اس کا میڈیکل اکسپائر ہونے والا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریزرٹ دینے کی بجائی وہ اس کو پنڈینسی میں ڈال دے جس میں آپ سے وہ ڈیمانڈ کر لے جس میں بیس سے پچیس دن تک کا ہو سکتا ہے کہ چالیس دن تک بھی آپ کو اپنا میڈیکل کروانے میں اور اپ ڈیٹ کرنے میں سمیں لگ جائے تو وہ پچیس سے تیس دن تک سمیں آپ جو سیو کر سکتے ہو اگر آپ کا اکسپائر ہو ہو بھی چکا ہے اگر آپ کو اس کے بعد ویزا آ جائے گا تو ٹریول کرنے سے پہلے پھر بھی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنا جو میڈیکل ہے جب آپ ٹریول کرو تو ویلڈ میڈیکل کے ساتھ کریے کیونکہ ابھی کرونا کا جو دوارہ سے ایمپیکٹ ہے وہ کینیڈا میں دوارہ شروع ہو چکا ہے کافی لوگ ڈاؤن ہم نے دیکھنے کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بورڈر سکیورٹی آفیسر آپ کو بہاں پر الار نہ کرے ویلڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ تو آپ کو اپنا دوارہ سے میڈیکل ہے جو کروا لینا چاہیے سیکنڈ ہم بات کریں گے آن لائن کلاسز کے بارے میں اگر آپ نے آن لائن کلاسز لینا شروع کر دیا ہے پھر چاہے آپ نے سبتمبر انٹیک سے شروع کیا ہوا ہے جہاں جین انٹیک کی کلاسز آپ نے آن لائن لینے شروع کر دی ہے آپ کا رزلٹ نہیں آیا ابھی تک تو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا انرولمنٹ لیٹر ہے جو اس کو ویب فارم کے جریعے اپ ڈیٹ کر دیجئے کیونکہ ویزا آفیسر کو اس ان بچے نے آن لائن کلاسز لینا شروع کر دیا ہے جس سے اس کا جو آپ کی پروفائل جو آپ کی فائل کے لیے آپ کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ فاسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے ویبینار میں چھے چھے کلیر کی ہے کہ جو بچے آن لائن کلاسز لیں گے ان کے لیے ہمارا پریورٹی جرور رہے گا یہ دو سٹیپ ایسے ہیں جن سے آپ اپنا پروسیسنگ ٹائم بیس سے پچیس دن تک کا سیف کر سکتے ہو آپ کو ان جو سٹیپ ہے ان کو فالو کرنا چاہیے باقی اگر کوئی بھی آپ نے فائل میں انٹے کے لیے جا سپتمبر انٹے کے لیے نیا فائل آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پروسیسنگ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ ہماری ٹیم سے وی پوائنٹ کی ٹیم سے سمپر کر سکتے ہو نیچے دیئے گے ہمارے ای میل اڈریس پہ جا ہمارا جو ویٹسپ نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں اپنا پروفائل شیئر کر سکتے ہو جو بھی بیسٹ آپشنز آپ کے لیے ہوں گی وہ ہماری ٹیم آپ کو پروائیڈ کروائے گی میں انٹے کے لیے ابھی تک میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ابھی تک بھی پوسیبلٹیز ہیں بہت اچھے کالجز میں ابھی بھی بہت سارے ایسے کورس ہیں جو آپ کی پروفائل جو آپ کی سٹیڈی کے ریلیونٹ آپ کو مل جائیں گے آپ ہمیں سمپر کریے اگر آپ اپنا نیا فائل پروسیس کرنا چاہتے ہو اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سبھی جو بھی کوشنز ہیں ان کو کلیر کر سکو اس ویڈیو کو شیئر جرور کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ جہاں پر آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں thank you so much